السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہی ویڈیو بہت خاص ہے انسلام آج ہی ویڈیو میں آپ کو تمام باتیں بتانے کی کوسس کریں گے جو شبہ برات سے متعلق ہے شبہ برات کی فضیلت کیا ہے و شبہ برات میں عبادت کرنا کیسا ہے و شبہ برات کے متعلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ناظرین ہمارے اکان نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بنو قلب اور دو قبیلوں کے اور نام لی کہ ان کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے مگر صد افسوس اس رات میں نو لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں وہ کون ہیں اور مہا شابان میں شبہ برات کی فضیلت کیا ہے انساءاللہ تمام باتیں آج ہی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے علم اضافہ ہوگا اللہ اور رسول کی بارکہ میں دعائے ہمیں شہیمانوں میں شبہ برات کا فضل نصیب کرے چلیئے آج کا موجود شروع کرتے ہیں ناظرین حجرت آئیسہ شدی کا رضی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتی ہے جب حجور صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر سے نکلے تمہیں تلاس کرتے ہوئے آپ کو جنت البقی میں پایا اس وقت آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا اے آئیسہ تو جانتی ہے کہ یہ کونسی رات ہے میں نے ارش کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ شابان کی درمیانی رات ہے یعنی بیچ کی پندرویں رات تمام اہل دنیا کے عامال اس رات میں آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دو جھک کی آگ سے نجات بخستا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے میری امت کے گناہ گار شابان کی پندرویں رات میں بے سمار بالو گوست فندانے بکریوں کے بنی قلب اور ربی اور مزیر یعنی یہ تین قبائل تھے جو نبی کے دور میں ان کے پاس کافی بکریہ تھی تقریباً ایک قبیل کے پاس تیس ہزیار سے بھی زیادہ بکریہ تھی اس لئے سرکارت والم نے ان کی مثال دی کہ ان بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندگ و جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی تھوڑا قیام فرمایا اور شور فاتحہ اور ایک چھوٹی صورت پڑی اور پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے اس کے بعد کھڑے ہوئے اور پہلی کی طرح دوسری بار بھی پہلی رکعت مقتصر پڑی اور صبح تک سجدے کی حالت میں رہے میں آپ کو دیکھتی رہی آپ سجدے میں ایسا محسوس ہویا آپ سجدے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آپ کی روح کب سے انیوریسے پرواز کر گئی آپ اتنی دیر سجدے میں رہے تو مجھ سے برداس نہ ہو سکا میں آپ کے قریب گئی اور آپ کے پاؤں کے تلوہ کو ملا اس سے آپ کی تھوڑی حرکت محسوس ہوئی پھر آپ اٹھے اور پھر آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور پوری رات آپ نے عبادت میں گزاری ناظرین ایک اور حدیث سماعت کریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراعت فرمایا جب شابان کی پندری رات آئے تو اس رات کو عبادت کرو اور اس دن روجہ رکھو اس رات کو اللہ تعالی کے پھرستے پہلے آسمان پہ آ کر منادی دیتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اسے بقس دیا جائے ہے کوئی بیمار جس کو شفا عطا کر دی جائے ہے کوئی ایسا جو کوئی بھی حاضرت رکھتا اس کی حاضرت پوری ہوگی ناظرین ایک اور حدیث سماعت کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراعت فرمایا اے لوگو اٹھو شابان کی پندری رات کو کیونکہ یہ رات بزرگ ہے اور جو اس رات کو عبادت کرے اس کا سواب بہت پاوے اس لئے کہ شابان کی پندری رات میں رحمت کے فرستے اترتے ہیں اور خدا تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگو پر جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پندری شابان کی رات بھر جاگے اور اللہ تعالی اس کو قیامت تک یعنی موت اسے موت کے بعد عبادت کا سواب ہر روج ملتا رہے گا یعنی اس رات میں عبادت کرنے والے کو اس انتقال کے بعد بھی اس کا سواب جاری رہے گا ناظرین جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتا اس رات میں ہمارے پیارے اکاں نے اشارت فرمایا کہ اس صحابان کی پندری شب کو اللہ تعالی ان تمام حبیدوں شال نیک بندے صدیقوں پریزگاروں اور اللہ تعالی تمام لوگوں کو بخص دیتا ہے سیوہ ان نو لوگوں کو ناظرین بلکل گوھر سے سنیے گا ان نو لوگ کون ہیں کیا حمد ان میں سامل نہیں اگر ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچائے اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے ناظرین وہ کون نو لوگ ہیں سمات کریں نمبر ایک جادوگر نمبر دو نجومی نمبر تین کینا بخص رکھنے والا ایک دوسرے سے حسد جلن کپڑ چھل دھوکا کر رکھنے والا نمبر چار ماباپ کو ستانے والا نمبر پانچ سراب پینے والا نمبر چھ جناہ کرنے والا نمبر سات ستارہ باجہ رکھنے والا یعنی موزیک بجانے والا موسیقی کی فلم میں جو ہوتے ہیں ان سے مراد ہے افسی میل بحبت میں یعنی رستے داروں میں جھبڑا لگانے والا قطع تعلق کرنے والا اور ظلم سے مال لینے والا ہاں جو لوگ توبہ کر لیں اور پھر آئندہ یہ گناہ نہ کریں وہ گناہ جو آپ کو میں نے بتا ہے اللہ تعالیٰ انساءاللہ انہیں بخص دے گا اور ناظرین ایک اور روایت سمات کریں ہمارے پیارے آقا نے اشارت فرمایا کہ جیبریل السلام آئے وہ میرے پاس بیٹھے اور کہا اٹھئے اور نماز پڑھئے اور دعا مانگئے اپنی امت کے لئے مگر اس رات کو مشرق جادوگر نجومی بخیل سرابی سود کھور اور جانی یعنی جینا کرنے والے کی لئے بخصی سے دعا نہ مانگئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر عجاب کرنے والا ہے ہم اگر جو توبہ کر لے امید ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چنل کے ساتھ جڑتے جائیں اس چنل کو سبسکرائب کر کے اور آپ کچھ اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں شبہ برات کے بارے میں تو آپ کومنٹ کرے ضرور بتائیں اور انساءاللہ آپ کے سامنے پھر جو شبہ برات کی رات میں بعد نماز مغرب چھے رکعت نوافل نماز پڑھی جاتی ہے انساءاللہ اس کے بارے میں ویڈیو لے کر آؤں گا کہ کس طرح پڑھنا ہے اور کیا طریقے کاریں ہمارے ساتھ جڑے رہیں بنے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ